مووی کے شروعات ہوتی ہے تو ہمیں ایک پاگل کھانا دکھائے دیتا ہے جس پہ بہت سارے پاگلوں کو رکھا جاتا تھا اور ایک کمرے میں ایک انسان وہاں میپ بنا رہا تھا کسی سیٹی کا اور وہ بناتے بناتے ہی مر جاتا ہے تب ہی وہاں وہ انسان آ جاتا ہے جو اس سے میپ بنوا رہا تھا اور وہ میپ اسی لیے بنا رہا تھا کیونکہ وہ کسی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا پھر ہمیں دوسرا سن دکھائی دیتا ہے جس میں ہمیں مائیکل نام کا لڑکا دکھائی دیتا ہے جو اپنی کلاس میں بہت ہی شائع تھا اور وہ ایک لڑکی کو لائک کرتا تھا لیکن اسے کبھی بتا بھی نہیں پاتا تھا اور اس کے کلاس میٹس اسی بات سے اسے بہت چڑھاتے تھے مائیکل اس لڑکی کی چھپکے سے فوٹوز اور ویڈیوز لیتا تھا تب ہی وہاں پہ ایک پولیس آفیسر آتی ہے اور وہ ایک بچہ جو لوس ہوا تھا اس کے بارے بتاتی ہے پر وہ پولیس آفیسر مائیکل کی مدر ہوتی ہے تب ہی وہاں مائیکل کو نوز سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو واش روم میں لے کر جاتا ہے پر اس کے کلاس میٹس اسے وہاں بھی تنگ کرنے آ جاتے ہیں اور اسے چڑھاتے رہتے ہیں اور اسے بہت بھولی کرتے ہیں پر وہ بچہ کبھی کچھ کر نہیں پاتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ کبھی ایک دن آئے گا جب میں ان سب کو سبق سکھاؤں گا پر وہاں کو بھی کچھ کر نہیں پاتا تھا مائیکل آج بہت خوش تھا کیونکہ جو جس کو لائک کرتا تھا آج اس کے برڈے پارٹی تھی اور سبھی لوگ وہاں آنے والے تھے تو مائیکل اپنے کے لئے کاؤسٹوم سیلیکٹ کرنے ایک شاپ میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک بچہ ملتا ہے تو مائیکل اسے کوئی اچھا کاؤسٹوم دکھانے کو بولتا ہے تو بچہ بولتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کاؤسٹوم دوں گا جو سب سے الگ ہوگا اور اس میں کچھ پاورز بھی ہوں گی تو وہ ایک کاؤسٹوم لے کے گھر آجاتا ہے تو وہ کاؤسٹوم کو ٹرائے کرتا ہے تب ہی اس کی ممہ آتی ہے اور وہ اپنی مدر سے بولتا ہے کہ سب بچوں نے اچھا اچھا کاؤسٹوم پہناؤں گا تو کیا میں اس میں اچھا لوگوں گا تو اس میں اس کی مدر بولتی ہے کہ تمہیں دوسروں کو کاؤپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں خود کو فالو کرنا چاہیے اس سے تمہاری کاؤٹیز اور اچھی بنیں گی اور تم سب سے اچھے لوگ ہوگے وہیں وہ بولتا ہے کہ اگر میرے فادر جندہ ہوتے تو وہ بچے مجھے ابھی بھی ٹیز نہیں کرتے وہ سب اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور مائیکل بھی اس پارٹی میں ریڈی ہو کر آ جاتے ہیں پر اس کے دوست ابھی بھی اس کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تم اس لڑکی کی ویڈیوز لیتے ہو اور فوٹوز کھیچتے ہو تو ہم اسے بتانا نہیں چاہتے ہو اور اسے پتا چلے گا تو کیسا لگے گا تب ہی وہ اس کی ریکارڈڈ کری ہوئی ویڈیوز پورے سب کے سامنے چلا دیتا ہے جس سے اس لڑکی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو باہر جانے کو بولتی ہے پر تب ہی وہ اپنے آپ کو واش روم میں بند کر دیتا ہے اور سب ہی لڑکے اسے چڑھانے کے لئے آ جاتے ہیں تو مائیکل اب ان کے سامنے جا تو نہیں سکتا تھا تو وہ میرر کے سامنے ہی بولتا ہے کہ اگر اس کوسٹوم میں کوئی پاور ہے تو مجھے ڈسپیئر کر کے دکھاؤ تب ہی وہاں لائٹ آف ہوتی ہے اور وہ اچانک سے انویزبل ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ کے چلے جاتا ہے وہیں وہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ برش کرتے وہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ صحیح میں انویزبل ہو چکا ہے اب وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا اور وہ اپنے اس نئی لائف کو اچھا سا شروع کرنا چاہتا تھا اور اپنے کلاسروم کے بچوں سے ریونج لینا چاہتا تھا تو وہ سکول کی طرف جاتا ہے تب ہی اسے ایک آدمی گھور رہا تھا اور مائیکل وہاں اپنے سارے کپڑے نکال کے انویزبل ہو کے کلاسروم کے اندر چلے جاتا ہے تب ہی وہ ٹیچر کو اپنی کلر شوٹ گن سے شوٹ کرتا ہے اور گن کسی کی ہاتھ میں بھیج دیتا ہے جس سے ٹیچر کو گصہ آتا ہے اور وہ اس بچے کو بہا نکال دیتی ہے پھر دوسرے بچے سے بدلہ لینے جاتا ہے اور جب وہ ٹینس کھل رہا ہوتا ہے تو اس کو آ کے پیچھے سے تنگ کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا دھیان بھٹکانے لگ جاتا ہے وہیں پھر ایک اور ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس میں ایک بچہ بولتا ہے کہ میں اپنی لائف کو اچھا سا جینا چاہتا ہوں اور میں اپنے گھر میں تنگ آ چکا ہوں اسی لئے میں اپنے مند سے یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں مجھے اکیلے جینا چاہتا ہے وہیں پھر سکول میں سیکیٹریس چاہتے ہیں اور وہ سب بچوں کو بتاتے ہیں کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو اسی لئے تمہارے پیرنٹس کا ہونا بہت جروری ہے وہ تمہارے بھلے کے لئے ہی کرتے ہیں ورنہ کسی کو پیرنٹس کو دوسرے کے بچے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے انہیں کوئی مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا بچہ کیا کرے وہیں اب وہ مائیکل دیکھتا ہے کہ وہ انویزیبل ہونے والا ہے تو فٹا فٹ سے اس کلاس روم سے بھاگ جاتا ہے اور باقی سب یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں یہ سیکیٹریس پسند نہیں آیا وہیں جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بہن اسے انویزیبل ہوتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور وہ چلانے لگ جاتی ہے پر تب ہی اس کا بھائی آکے اس کا مو بند کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہ کسی کو بھی مت بتانا تو اس کی بہن اس کو سوپر ہیرو بولتی ہے تب ہی اسے اپنے مدر کی آواز آتی ہے جو کسی سے بات کر رہی تھی تو مائیکل انویزیبل تھا اسی لئے انویزیبل تھا اسی لئے انویزیبل میں جا کے ان کی بات سننے لگ جاتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ان کا اڈاپٹڈ سن ہے جبکہ ان کا ریل سن نہیں ہے جس سے اس کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتا ہے مائیکل کی مدر کو کوئی دکھا تو نہیں تھا لیکن اسے لگ رہا تھا کوئی ہے تو مائیکل وہاں بہار جھولے میں جا کے جھولنے لگ جاتا ہے تب ہی ایک لڑکی آتی ہے اور اس کو دیکھ تو نہیں پا رہی تھی لیکن اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ مائیکل سے دوستی کر لیتی ہے وہیں مائیکل سوچتا ہے کہ مجھے اس سے بتا دینا چاہیے کہ جس کو تم لائک کرتی ہو اور جس کے تم فرنڈ ہو وہ میں ہی ہوں جب وہ اسے بتانے جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی کیڈنیپ کر رہا ہے اور وہ لڑکی جب اپنے آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوئی اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور اس پہ بہت سارے مائیکل ایکوپمنٹ لگے تھے اور وہ لوگ بول رہے تھے کہ ہمیں ان کا جینڈر بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے جو انویزیبل ہے اور پھر وہ لڑکی کو چیک کرتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ نارمل ہے اور اس کو اسی بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پہ دو بچے اور رکھے تھے وہ لڑکی اپنے دونوں دوستوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کا پلان بناتے ہیں وہی مائیکل بھی اپنی دوست کو بچانے کے لئے وہ کوسٹم دیکھتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مدر نے کوسٹم دھو دیا ہے جس سے اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ اب اس میں وہ پاور نہیں رہی ہے اور وہ اپنی ماں پہ چلانے لگ جاتا ہے اور بول دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں اور پھر بھی آپ اپنے رول میرے پہ چلاتی رہتی ہو جس سے وہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سائیکل چلاتا ہے ایک سمدر کے کنارے پہنچ جاتا ہے تب ہی اسے ایک آدمی ملتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم انویزیبل ہو کیونکہ میرے پاس بھی وہی پاور ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم میرے ایکچول میں بیٹے ہو اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں یہ پاور اپنی مدر اور میرے سے آئی ہے پھر وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہ وہ رشیا میں جس جگہ رہتے تھے وہاں پہ بوم بلاسٹ ہوا تھا جس کے قارن سے ہمیں کچھ سوپر نیچرل پاور آ گئے تھی پر ایک آدمی جو اچھا نہیں تھا وہ ہم سب کو جن کے پاس بھی ایسی سوپر نیچرل پاورس تھی ان کو ایک جگہ برکھواتا تھا تاکہ ان پر ڈیٹیمائن کر کے ان کی پاور کا میسیوس کرا سکے وہیں پہ کام کرتے ہوئے مجھے تمہاری مدر دکھی جو مجھے بہت اچھی لگی پھر اس کے بعد ہمارا بی بی ہوا کہ ہم تمہیں ایسی جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں اسی لئے ہم دونوں نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا پر وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو تمہاری مدر نے وہاں قربانی دے دی تمہیں بچانے کے لئے اور اس کے بعد وہ انویزیبل ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں تمہیں اکیلے نہیں پال پاؤں گا اور ہم دونوں کی لائف دینجر ہوگی اس لئے میں تمہیں اس پولیس آفیسر کے پاس رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ عورت بہت اچھی ہے تو جس پہ وہ مائیکل بولتا ہے کہ مطلب میرے اندر جو پاور ہے وہ تمہاری وجہ سے آئے ہیں نہ کہ اس کاؤسٹیوم کی وجہ سے جس پہ اس کا فادر بولتا ہے کہ ہاں تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں مجھ سے ہی ملی ہیں اور وہ بولتا ہے کہ میں لوگوں کا مائنڈ بھی ریڈ کر سکتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ عورت بہت اچھی ہے وہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے ابھی جا کے تم اس سے سوری بول لینا وہیں اس کو جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اس کی مدر مل جاتی ہے اور وہ اس سے سوری بول دیتا ہے وہ دونوں کے گھر آ جاتے ہیں پر تب ہی ایک سیکیٹریس آتا ہے جسے مائیکل کی انویزیبل ہونے کے بارے پتا تھا اور اس سے جانکری کھٹا کرتا ہے وہیں جو لڑکی تھی وہ دیکھتی ہے کہ شپ میں تھوڑی چڑھنے کی جگہ ہے ان کے سہارے وہ اوپر چڑھ آتی ہے اور وہاں سے وہ ایک فلیش لائٹ آن کرتی ہے جس سے مائیکل کو پتا چل جائے کہ وہ یہاں فسے ہوئے اور مائیکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور انہیں بچانے کے لئے آ جاتا ہے مائیکل کی مدر کو مائیکل کی بہت چنتہ ہو رہی تھی تو اس کا فادر آ کے بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے وہ کہاں گئے ہوں گے اور وہ سب بھی وہاں کے لئے نکل جاتے ہیں وہیں مائیکل جب اندر آتا ہے تو اس لڑکی کو بچا دیتا ہے اور وہ لڑکی بولتی ہے کہ مجھے اور کوئی بچانا ہے تو اس لئے مائیکل اپنی گن اس دیتا ہے پر وہ لڑکی اب الٹا ہی اس پر گن پوائنٹ کر دیتی ہے جسے مائیکل کو شک تو ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے اور جب تھوڑا اور چھان بین کرتا ہے تو اس کو کنفارم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک اولڈ مین ہے اور وہ جس کو چھوٹا ہے وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اس نے ان سب کو مائیکل کے خلاف بھڑکایا تھا اس نے اسی سیکیٹریسٹ کو بھی کنٹرول کر رہا تھا اور اس لڑکی کو بھی مائیکل کے اگینسٹ یوز کر سکے پر تب ہی وہاں پہ مائیکل کے فادر اس کے مدر آ جاتی ہے پر مائیکل اپنی ات پاور کا یوز کرتے ہو اس جگہ کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے اور وہاں سے باہر نکل جاتا ہے وہ سب ڈسٹروئ کر کے وہاں سے سرکشد باہر آ جاتے ہیں اور وہے باہر آ کے اپنی پاور لوگوں کو دکھاتا ہے پر اس کے فادر اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی پاور کو دوسروں کو دکھانا نہیں چاہیے ہمیں بس دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے نورمل پرسن کی طرح رہنا چاہیے تو اس کے فادر باقی سب لوگوں کی میموری ریموو کر دیتے ہیں اور یہ سب انسیڈنٹ کو لوگوں سے بھولا دیتے ہیں اب ان کو پتا تو تھا کہ کچھ بچے بچے ہیں پر وہ کیسے بچے ہیں یہ ان کو پتا نہیں تھا تو مائیکل کی مدر کو ہی اس کا کریڈٹ ڈیر دیتے ہیں اور جب وہ مائیکل کی مدر باہر جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پریس والے اس کی بہت تاریف کر رہے ہوتے ہیں وہیں مائیکل جب سکول میں ہوتا ہے تو بچے اس کو فٹ سے بولی کرنے آتے ہیں پر اس بار مائیکل الٹا انہیں جواب دی دیتا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو مجھ سے پنگا مت لو اور یہ سب دیکھ کے وہ بچے بھی حیران ہو جاتے ہیں وہیں ہمیں ایک الگ جگہ دکھائی دیتی ہے کہ مائیکل کی اصلی مدر اور سسٹر ابھی بچے ہوئے تھے مطلب ان کے دو بچے ہوئے تھے سسٹر اور ایک مائیکل اور اسی کے ساتھ ہماری مووی یہیں ختم ہوتی ہے تو اگر آپ کو اچھی لگی پلیس ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب تینک یو